پھر آپ جب نماز پڑھنے کھڑی بھی ہوتی ہوں تو آپ پہ نماز میں دل نہیں لگتا ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ یہ اس کیٹیگریز کے اندر ایک پروگریشن محسوس ہوتا ہے جو انسان انصاف پر قائم نہیں ہوگا جو توہید پر قائم نہیں ہوگا اس کے اندر یہ اللہ کی عبادت کا ایسنس آ سکتا ہے وہ نوجوانی میں عبادت کی طرف بھاگے گا نہیں بھاگے گا توہید کو درست کرے گا اس لئے ایک ایک صفت جو ہے وہ دوسری صفت کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے وقت کو ضائع مت کیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑے کاؤس کے لئے پیدا کیا ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر عقل کی کمی تھوڑی ہے بہت شارپ عقلیں ہیں بھڑے انٹیلیکچول مائنڈ ہیں اور سوشل میڈیا کے جوکس بنانے میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اپنا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں اللہ اس ہر وقت کا سوال کرے گا یاد رکھیں اسی وقت کے بارے میں اللہ پوچھے گا یہ وقت میں نے تمہیں دیا تھا صرف اس لئے نہیں دیا تھا کہ بس اس کو اپنے خوش ہونے کے لئے استعمال کرو اس لئے دیا تھا کہ اس سے آخرت کی دنیا کماؤ مگر انسان سمجھتا ہے اتنا ٹائم ہے میرے پاس ابھی تو اگزامز ختم ہوئے ہیں now i have a free time let me enjoy myself ایک سیزن تو دیکھ ہی سکتی ہوں imagine رمضان کا مہینہ ہو آخری اشرا ہو تاقراتے ہوں اور ہم بیٹھ کے کوئی سیزن دیکھ رہے ہیں ایک طرف یہ یوت ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ تو چند نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لیا ہے اور ایک طرف آپ اور میں یہ کام کر رہے ہوں شرم آئے گی اللہ کے سامنے آئے گی آنی چاہیے کیسے آپ اور میں اس کو نگلٹ کر سکتے ہیں بل ہوا شرر لکم یہی وقت جو فرصت تھی یہ تمہارے لئے قیامت کے دن شر بن جائے گا جب تمہارے گردن کی رسی بنے گی یہ وقت اللہ نے دیا انرجی اللہ نے دی طاقت جوانی کی اللہ نے دی پرفیکٹ ایکیومن اقل اللہ نے دی اس لیے دی کہ اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کس کی یہ سب میراث میرا وقت کس کا ہے چھین لے کا اللہ مجھ سے جس وقت چاہے میری اقل کس کی دی ہوئی ہے اللہ جس وقت چاہے میری اقل چھین لے مجھے چیزیں سمجھ نہ آئیں میری طاقت کس نے دی ہوئی ہے اللہ نے دی ہوئی ہے جب چاہے اللہ جوانی میں بیماری لے کر آ جائے کیا جوان مرتے نہیں کیا پندرہ پندرہ سال بائیس بائیس سال کے لوگوں کو کینسر نہیں ہو رہا ٹرمینل ڈیزیزز نہیں ہو رہی ہیں اکیس اکیس سال پچیس پچیس سال کی جوان ڈیٹس نہیں ہو رہی ہیں ان سب کے اوپر مور اوور ٹیس سال چوبیس سال کے بچے یونیورسٹیز میں سوسائٹ کر رہے ہیں آزمائش ہے اس امت کے اوپر بہت سار وَلِلَّهِ مِیرَاسُ السَّمَا وَاتِ وَلَرْضِ کب تک صرف اپنی خوشی کے لیے اپنی نعمتوں کو استعمال کرتے رہیں گے اور جس نے نعمت دی ہے اس کا حق ادا کرنے کی فکر نہیں ہوگی جس فون کے اوپر پاسورڈ لگا لگا کے رکھتے ہیں وَن دی یو وِل بِي اِن دَ گراؤنڈ این فون وِل بِي اَوٹسائید دَ گراؤنڈ پھر جس کا دل کرے گا آپ کا فون کھولے گا اور جو دل چاہے گا دیکھے گا دنیا میں کہتے ہیں کیوں اممہ میں پاسورڈ کیوں نہ لگاؤں پریویسی بھی کچھ چیز ہوتی ہے اممہ سے پریویسی اممہ سے بات چھپاتے ہیں اور بہانہ کیا کرتے ہیں بچے اصلا میں پاسورڈ اس لیے لگاؤں ہوں پھر سکول میں میرے فرنڈ میرا موبائل اٹھا لیتے ہیں پھر وہ دیکھتے رہے تھے دنٹ میکیورسیف فول فرنڈز کے لیے پاسورڈ نہیں لگتے کس کے لیے لگتے اممہ اببہ بھی نہیں پکڑتے فون تو اببہ کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی پکڑ ہی نہ لیں گے اببہ فون تربیت کرنے کے پوائنٹ اف یو سے اللہ ہمارے معاشرہ کے مردوں کو بھی اس تربیت کے اوپر لے کر آئے اممہ پکڑتی ہیں فون درد ہے نا اممہ کو پریشان رہتی ہیں نا اممہ آپ مانے آنا مانے آنا جتنی بچیاں بیٹھی ہیں مجھے نہیں معلوم ہے بلکہ جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں جن ماہوں کے چھوٹے بچے ہیں جن ماہوں کے بچے ہیں اٹھارہ سال انہیس سال کی ہیں why they used to have a password on the phone مجھے نہیں پتا مجھے آشتہ کی logic click نہیں کرتے ہیں کیوں لگاتے ہیں ہم password کس سے چھپا رہے ہیں کس سے چھپا رہے ہیں sorry نہیں نہیں میں اس لئے پہلے ہی کہہ دیا میں چھوٹے بچوں والی ماہوں کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں I'm talking about میرے جیسی ماہ جس کی بیٹی اٹھارہ سال کی ہو گئی اب میرا بچہ میرا فون تو نہیں بھکڑے گا game اٹھانے کے لئے وہ تو اپنا mobile اٹھائے گا تو میں password کیوں لگاتی ہوں اپنے آپ سے پوچھیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ ہمارا phone دیکھے یا ہم جاتے نہیں کہ ہمارا شوہر ہمارا phone اٹھا کر دیکھے شوہر phone پر password کیوں لگاتے ہیں اللہ اس ملک کے مردوں کو ہدایت دے کیا کچھ اس ملک کے مرد نہیں کر رہے میں آپ کے شوہروں کو کچھ نہیں کر رہی پر جب میں سنتی ہوں مجھے میرے واقعی پیروں سے زمین نکل جاتی ہے ساٹھ سال کا مرد بھی عورتوں کے ساتھ chatting میں پکڑا جاتا ہے بیوی سے تو password نہیں لگائے گا تو کیا کرے گا can you imagine حدیثیں نہیں معلوم ہیں نا کل ہم نے حدیث سنی تھی اللہ نے لانت کی ہے اس شخص کے اوپر اللہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اس شخص کے لئے جو عمر میں بوڑا ہے اور زانی ہے زنا کے بھی جو stages ہوتے ہیں شرمگاہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے کسی بھی طرح سے گنجائش بنتی ہے جب اولادوں کو ان کاموں میں لگا دیں گے تو ماں باپ بھی یہی کام کریں گے ultimately اولادوں کے بھی گرل فرنڈز اور بوائی فرنڈز ہیں ماں باپ کی بھی گرل فرنڈز اور بوائی فرنڈز ہیں بیوی اپنی جگہ پر ہے والخبیثاتی والخبیثونہ سب بچیاں یہ بات سن لیں اگر آج ہم اس چیز میں انوالو ہیں تو کل کو جو ہمارا شوہر آئے گا وہ بھی اسی کام میں انوالو آئے گا آنکھیں کھول کر زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اللہ نے مجھے اور آپ کو بلی اور کوہ بنا کر پیدا نہیں کیا اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے there is a lot more vision in front of us اپنے آپ کو ضائع مت کیجئے جس فون پر ہم پاسورٹ لگاتے ہیں بہت جلدی ہم سب اس فون کو چھوڑ کر جانے والے ہیں پھر ہم زمین کے اندر ہوں گے جس کا جو دل کرے گا ہماری چیزوں کا استعمال کرے گا اپنے وقت کو ضائع مت کیجئے اپنی ذمہ داری کو سمجھئے اور اس شعب کے وقت کو serious struggle کا حصہ بنائیے میں نے کل بھی یہ بات کی تھی اور میں پھر ایک بات کروں گی جوانی کی عمر by default religion کی طرف attract ہوتی ہے اگر وہ ماحول سے polluted نہ ہو اور ماحول کی pollution کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے connect with قرآن قرآن کی کلاس سے جڑ جائیے قرآن کی کلاس میں جا کے بیٹھے I am not talking to listen to a lecture on a YouTube please جائیے کلاس میں جا کر بیٹھئے وہ فرشتوں کی رحمت وہ اللہ کی رحمت وہ فرشتوں کا دعا کرنا وہ ایک دوسرے سے synergy ملنا یہ انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر بہت برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ بننے کی ایک شکل نظر آئے گی اس کو کیجئے تیسری کٹیگری ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری یوت کی مدد فرمائے اور اللہ ہمارے سب بچوں کو اور ہم سب کو ہم اس قابل تو نہیں ہیں اللہ لیکن ہم مانگتے ہیں ہمیں اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے دی جگہ تھرڈ کیٹیگری وَرَجُلُنْ قَلْوُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدْ وہ شخص وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹھکا رہتا ہے ابن حجر کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ اس کے اندر جب ہم رجل کا لفظ پڑھیں گے تو اس میں مرد اور عورت اس کے دو مفہوم ہیں ابن حجر نے اس کو اپنے کتاب میں منشن کیا ہے وہ کہتے ہیں ایک اپینین یہ ہے کہ وہ نوجوان جس کا بار بار مسجد جانے کا دل کرتا ہے جس کو مسجد جانا اچھا لگتا ہے جس کو مسجد میں بعد جماعت نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے ایک مفہوم جنرل مفہوم اس کا یہ ہے دوسرا مفہوم ابن حجر کہتے ہیں سکولرز نے اس سے یہ لیا ہے کہ it's a general مفہوم مسجد کی فارم میں it's a metaphor کہ وہ انسان جو constantly نماز کی فکر میں رہتا ہے چاہے وہ مسجد جائے یا نہ جائے دونوں مفہوم اس کے اوپر apply کرتے ہیں مسجد سے محبت بھی apply کرتے ہیں no doubt دوسرا مفہوم اس کے اندر یہ آتا ہے کہ generally وہ مسلمان اور وہ مسلمان میں کیا یہاں پر صرف نوجوان ہے یا رجل ہے everyone مرد ہو کے عورت ہو بڑا ہو کے جوان ہو صحت مند ہو یا بیمار ہو اللہ تعالیٰ نے ایک broad category اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی وہ مسلمان جس کا constant دل کرتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو کسی طرح سے فوراں ادا کر دے وہ اس category میں آتا ہے اور اس کا proof ابن حجر دیتے ہیں ابن امام ابن سیرین کی بہن تھی حفظہ بن سیرین بہت زیادہ عبادت گزار اور ایسی کئی مسلمان عورتیں آپ کو اپنے اسلامی tradition میں ملتی ہیں حفظہ بن سیرین کے لئے آتا ہے بہت عبادت گزار تھی اپنے کمرے میں ہی انہوں نے جگہ ایک کونہ بنایا ہوا تھا تیس سال تک ان کی یہ عادت تھی کہ اپنی ذمہ داری اپنے گھر کے کام کمپلیٹ کرتی تھی اور اگر کسی کو کام میں نظر نہیں آتی تھی تو یہ انڈسٹرڈ ہوتا تھا کہ حفظہ کہاں ہوں گی اپنے مسلمان پر بیٹھی ہوں گی عبادت کر رہی ہوں گی اور ایسی کئی مسلمان عورتیں آپ کو ملتی ہیں ابو سعید خدری سے حدیث آتی ہے سعید ترمیزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ لِي الْأَرْدُ مَسْجِدًا وَتَحُورًا میرے لئے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور پاک کر دیا گیا ہے جب آپ کے لئے بنا دیا گیا تو آپ کی پوری امت کے لئے بنا دیا گیا یعنی یہ تیسری کٹیگری مسلمانوں کو اب تک نماز کی اہمیت نہیں تھی تو اس انسینٹیف سے آ جائے کہ جو نماز پڑھنے والے ہوں گے اور جو نماز کی طرف دوننے والے ہوں گے قیامت کی سختیوں کے اندر اللہ ان کو اپنے عرش کی تھندک نصیب فرمائے گا یہ ہے تیسری کٹیگری اور یہ دیفنیٹلی ہوتا ہے جب انسان توہید پر آ جائے اللہ کا حق دینا شروع کر دے جب انسان جو ہے وہ جوانی میں اللہ کی عبادت کے ساتھ گرو کرے تو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ باقی زندگی میں اپنے نماز جیسے اوبلگیشن کو چھوڑ دے وہ کانسٹنٹلی نماز کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو یہ براؤٹ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ کتابوں میں اٹیچ کر کے کہ آپ نے کہا کہ میری لئے پوری زمین کو مسجد اور پاک زمین بنا دیا گیا یعنی اس میں کانسٹنٹ کیا ہے انسان کانسٹنٹلی نماز کے لئے فکر مند رہے بعض لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں پرچل آپ زہر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے اب اثر کی ازان ہو گئی وہ آپ کو بزار میں کھڑا نہیں ہونے دیتے گھر چلو نماز پڑھنے گھر چلو نماز پڑھنے آپ کہاں ابھی ازان ہوئی ہے آدھا گھنٹہ اور ہے ہم پہنچیں نہیں گھر چلو نماز پڑھنے یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نماز کے لئے ہر وقت پریشان رہنا یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اس کا قلب مساجد کے درمیان میں معلق رہے ہینگڈ رہے معلق جو چیز ہوتی ہے وہ کسی دو چیزوں کے درمیان میں ہوتی ہے آپ کا دل معلق ہے آپ کا دل ہینگڈ ہے ہینگڈ پوزیشن میں ہے آپ کے رپ کیج کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے باڈی کے رائٹ اور لیفٹ پہلو کے درمیان میں اس کو ہینگ کیا ہوا ہے معلقن فی المساجد کا مطلب کیا ہے کہ دو نمازوں کے درمیان میں اس کا دل اٹھکا رہتا ہے کہیں میری نماز اگلی مسنا ہو جائے یا اس کا مفہوم یہ بھی سکولرس لیتے ہیں کہ دو نمازوں کے درمیان میں وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے اس لئے کہ مجھے اگلی نماز پڑھنی ہے اور پھر مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے یہ ہے ایک نمازی کی پکچر جو کانسٹینٹلی اپنی نماز کے لئے فکر مند رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے المسجد بیت کل مومن مسجد ہر مومن کا گھر ہوتی ہے یہاں جتنے بھی لوگ اس وقت بیٹھے اور یہ بات سن رہے ہیں آپ سوچیں آپ کو مسجد سے محبت ہے انفورچنٹلی ہمارے ملک کے اندر بہت کم مساجد ایسی ہیں جن میں عورتوں کے لئے نماز پڑھنے کی جگہ ہے اگر ہم عورتوں کو بزاروں میں کسی جگہ پر کسی پبلک سفیر پر مساجد میں نماز کی جگہ نہیں ملتی تب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے اندر اس اہمیت کو اور اس امپورٹنس کو ڈال کے جائیں تاکہ ہماری بیٹیوں کو ہماری بہووں کو ہماری آنے والی مسلمان عورتوں کو اپنے علاقے اور اپنے ملک میں مساجد میں نماز کی جگہ ملے باہر کے ممالک میں ہر جگہ عورتوں کے پورشن برابر کے موجود ہیں ہم نے عورتوں کو بند کر دیا تو ابھی نماز اپنے گھر کے اندر پڑو یہ چیز یہاں نہیں ہے اسلام کے اندر کیسے ڈیویلپ ہوگی جس عورت کی نماز بزار میں جا رہی ہے وہ نماز کہاں پڑے اب اس وقت جگہ نہیں ہے کم بیک آن دی لیٹس سیناریو اس وقت آنپور میں جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں ہر جگہ نماز کی جگہ کی اویلیبیلیٹی نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا ہمیں نماز چھوڑنے کی اجازت ہے کیا کنسیشن ہے ہمارے لیے جی نہیں نو کنسیشن اللہ کے رسول نے کیا کہا میرے لیے اور میری امت کے لیے اس زمین کو پاک کر دیا گیا اور مزید بنا دی گئی اگر مردوں نے عورتوں کی عبادات کے لیے جگہ کم کر دیں تو زمین تو اللہ کی ہے کوئی کونہ ڈھونڈیے اور پڑھئے کوئی جگہ ڈھونڈیے اور پڑھئے اور ایسی بات نہیں ہے آپ کسی بھی دکاندار سے کہتے ہیں بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے الحمدللہ آپ کو اپنی چائے نماز نکال کے دے دیتے ہیں اور جگہ بچھا دیتے ہیں بات صرف یہ ہے کہ آپ کی فکر ہو نماز پڑھنے کی پانچ وقت کی فرض نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتے کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتے آپ کہیں اچھا اگر میری یونیورسٹی درمیان میں آتی ہو تو تو بھی نہیں نو چوائس پانچ وقت کی فرض نماز میں تو کوئی چوائس نہیں ہے آہستہ آہستہ شیطان کیا کرتا ہے اوہو آج میری نماز چھوڑ گئی پہلے گلٹ ہوتا ہے انسان کو شیطان کہتا ہے گھر جا کے پڑھ لینا کوئی بات نہیں چھوڑ گئی تو کیا ہوا انسان کے اندر فطرت میں اللہ کی محبت ہے اندر سے وہ اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہے تو انسان گلٹ کا شکار ہوتا ہے لیکن اگر اس کو اپنی عادت بنا لے ہر دفعہ نماز چھوڑے ہر دفعہ گلٹ آئے ہر دفعہ نماز چھوڑے ہر دفعہ گلٹ آئے اور یہ اپنی عادت بنا لے ایک وقت آتا ہے شیطان انسان کو یقین دلا دیتا ہے تو کیا ہوا نماز چھوڑ گئی تو ایک ہی چھوٹی ہے نا باقی پڑھ لینا اگر آپ اور میں یہ کریں گے تو پھر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ کیسے ملے گی کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے کل مومن جب اللہ تعالی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی اور میرے جیسا کل نہیں ہوتا آپ جا کر اپنے چلیں آپ کی شوہر آپ سے کہتا ہے بیگم میں نے تم کو دنیا جہان کی چیزیں لاکے دیں کل چیزیں لاکے دیں تو جب شوہر کہتا ہے میں نے اپنی بیگم کو دنیا کی سب چیزیں لاکے دیں کل چیزیں لاکے دیں تو سچ کہتے ہیں یا تھوڑا ایگزاجریشن ہوتی ہے کافی ایگزاجریشن ہوتی ہے دنیا کی سب چیزیں لاکے کوئی بھی نہیں دے سکتا یہ انسانوں کا معاملہ ہے لیکن جب اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے کہ کل مومن اس کا مطلب ہے لٹرلی جو مومن ہوگا اس کی مسجد کے انکلینیشن ضرور ہوگی اور اگر کسی کو مسلمان ہوتے ہوئے مسجد کے انکلینیشن نہیں ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بتا رہے ہیں اس لئے امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب یہ کہا اپنے رسول کے ذریعے المسجد بیتو کل مومن مسجد ہر مومن کا گھر ہے تو اس میں یہ بات بھی آگئی کہ اس میں عورتیں بھی موجود ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تمنعو اماء اللہ ہی مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے مت روپنا اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکنا کیا لفظ استعمال کیا اماء اللہ اللہ کی بندیاں اس لئے کہ جیسے یہ تمہارے رب کا گھر ہے ایسے ہی یہ عورتوں کے رب کا گھر بھی ہے اور عورتوں کا رب بالکل اسی طرح سے عبادت کیا جائے گا جیسے کوئی مرد اپنے رب کی عبادت کرتا ہے یا آپ کو اسلام کی خوبصورتی نظر آتے ہیں یہ ہے وہ اسلام جو عورتوں کو اپلیفٹ کرتا ہے اور ہم اسی اسلام کو اپنے لئے گرے کا بندہ سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اسلام پر عمل کریں گے تو شاید زندگی کا انجائیمنٹ ختم ہو جائے گا باہر کی دنیا نے ہمیں سکھایا کہ اسلام عورتوں کو سبجوگیٹ کرتا ہے اور ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا اسلام سبجوگیٹ نہیں کرتا اگر کچھ لوگوں کی غلطیوں سے ایسا ہوا ہے تو دونٹ بلیم اسلام مت اسلام کو بلیم کیجئے اگر مسلمانوں کو دیکھیں گے تو کبھی اسلام اچھا نہیں لگے گا میں حقیقت بتا رہا ہوں مجورٹی مسلمانوں کو اگر اسلام کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے جائیے back in the time wheel till the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اللہ کے رسول کی ہستی کو آپ کو کیا لگتا ہے عورتیں سبجوگیٹ تھیں عورتیں اپریس تھیں عورتوں کو حقوق نہیں ملتے تھے اور رول مارڈل کس کو بنایا گیا ہے آج کے مردوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کون زندہ کرے گا ان سنتوں کو آپ سب مائے ہیں آپ آج کی مائے ہیں یا آپ future مائے ہیں نسلے ہیں آپ کی گودوں میں وقت کا دہارہ بدل سکتے ہیں آپ لوگ society کی direction بدل سکتے ہیں آپ لوگ society کی movements جو ہیں وہ پوری کی پوری change کر سکتے ہیں جس معاشرے کی عورت زندہ ہو جاتی ہے وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے جس معاشرے میں دین کی تعلیم عورت کے پاس آ جاتی ہے اس معاشرے میں دین کی تعلیم معاشروں کے اندر filter down کرنے لگ جاتی ہے in all strata زندہ ہوئی ہے اس وقت زندگی کی ضرورت ہے اور یہ زندگی اسلام کی زندگی ہے قرآن کی زندگی ہے practically قرآن کو تھامی ہے صرف سننے کے لیے نہیں صرف intellectual stimulation کے لیے نہیں صرف واہ واہ اور سبحان اللہ کرنے کے لیے نہیں it's time to do something آپ کی اور میرے عمل کا وقت بہت کم ہے ہم آ چکے اس دنیا میں اور کچھ پتہ نہیں کب واپس بلا لیا جائیں یہی چھوٹا سا span ہے زندگی کا جو میرے آخرت کا deciding factor ہوگا یا میرے لیے ہمیشہ کا باغ ہے یا اللہ نہ کرے کہ دوسری جگہ مجھے لیے آپ کو جانا پڑے تو اپنے آپ کو اس concept کے ساتھ اٹھائیے کہ آپ انشاءاللہ اس معاشرے میں دین کا revival کریں گے اپنے کندوں پر ذمہ داری محسوس کیجئے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ اُمَّتًا وَسَتًا اللہ نے تم کو امتِ وسط بنایا ہے وَجَعَلْنَا هُمْ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے نہیں کم تم کو بنایا ہے اٹھو اور اپنے ذمہ داری محسوس کرو ہر لڑکی ہر عورت یہ سمجھے کہ میں نے اسلام کو اپنے خاندان میں پروموٹ کرنے کی ذمہ داری لینے ہیں بیٹیاں ماں کو نہ دیکھیں ماں بیٹیوں کو نہ دیکھیں معاشرہ استادوں کو نہ دیکھیں شاگرد استادوں کو نہ دیکھیں اور نہ استاد شاگردوں کو دیکھیں اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کیجئے میں چینج کروں گی I will be the agent of change in this society ہیں گٹس گٹس سب کے پاس ہیں صرف حمد چاہیے will power چاہیے اندر سے determination چاہیے جذبہ چاہیے اور آپ یہاں جذبہ ہی تو اکٹھا کرنے بیٹھیں اپنے جذبے کو سب لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں آوازیں آتے رہتی ہیں جذبہ ہے جنون ہے تو آگے بڑھئے اس جذبہ اور جنون کو اسلام کے راستے پر لے کر تو آئیے آپ کو چیزوں کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی آپ کو سٹینڈ لینا آنا شروع ہو جائے گا آپ کسی سے نہیں ڈریں گی مومن کسی سے نہیں ڈرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے ہمارا کیا حال ہے سیچوئیشن نمبر وان یا سیچوئیشن نمبر ٹو میجورٹی سیچوئیشن نمبر ٹو ہم صرف زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اگر ہمیں اللہ سے واقعی ڈر لگتا ہو ہم غیبت کریں عادت کے طور پر غیبت کریں اگر ہمیں واقعی اللہ سے ڈر لگتا ہو ہم نماز چھوڑیں عادت کے طور پر نماز چھوڑیں کبھی چھوڑ جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے قضا پڑھ لی عادت کے طور پر انسان کبھی گناہ نہیں کرتا پھر اس طرح کا حضرت عمر بن خطاب ہی کی فیملی میں ابن عمر کے بیٹے تھے عبداللہ ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر کے بیٹے تھے بلال انہوں نے اپنی بیوی کو مسجد جانے سے روک دیا اپنے بیٹے بلال سے نراز ہو گئے اور ان کا بائیکارٹ کر دیا اس لئے کہ ان سے کہا جب ان کو ایک دفعہ سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو جب انہوں نے یہ حدیث بلال کو سنائی تو انہوں نے کہا میں تو روکوں گا باپ نے بائیکارٹ کر دیا بیٹے سے کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کے حدیث سنا رہا ہوں اور تم مجھے ڈنائے کر رہے ہو میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا جب تک کہ تم اپنی بیوی کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دو گے آپ کی اور میرے لئے مسجد میں جانا یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے یہاں جتنی بچیاں بیٹھیں ہیں الحمدللہ اور ماں بیٹھیں ہیں اگر آپ کے گھر کے آس پاس کہیں ترابی پڑی جا رہے ہیں چار پانچ دن تو رہ گئے یہ آپشن بھی ہتم ہو جائے گا ہم لوگ کہاں جماعت پڑھنے جاتے ہیں پانچ وقت کی مسجدوں میں نہ ہمارے پاس وہ لگجری ہے کہ آپ کو اتنا پروپر ایک ماحول اور پروپر آپ کو ایک جگہ عورتوں کی نماز کی مل جائے ہے ہی نہیں یہی چار پانچ دن ہے جس کے گھر کے پاس جہاں نماز کی جگہ ہے جائیے اولاد کو ساتھ لے کر جائیے اللہ کی رحمت نازل ہوگی انشاءاللہ دل کھلے گا نماز پڑھنے کے لئے انسان کو اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اپنے اندر اس نماز کی اہمیت کو زندہ کرنا ہے اس لئے کہ یہ انبیاء کی سنت رہی ہر نبی نے کسی نہ کسی فارم میں نماز پڑھے یہ بات آپ لوگ جانتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نماز کے فارمیٹ کو فائنلائز کر دیا گیا ورنہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے سب کسی نہ کسی فارمیٹ میں نماز پڑھتے تھے اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس نماز میں ایک رکن کامن تھا that was سجدہ سجدہ سب کرتے تھے جھکی ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑائی ہے اللہ کے سامنے رکھیں تو اس ناک اور اس عقل کو اللہ کے سامنے ساری عقل کہاں ہوتی ہے سائنس کا کہتی ہے اس فرنٹل لوگ پر تو ساری عقل ہے یہی تو ساری thinking capacity ہے this is your ambassador brain یہی تو اللہ کی نافرمانی پر لے کر جاتا ہے جھکائیں اس کو اللہ کے سامنے جھکتی نہیں ہے پیشانی اللہ کے سامنے یہاں جتنی young بچیاں بیٹھے ہیں i'm sure آپ لوگ نہیں کرتے ہوں گے بات آپ کی friends تو کرتے ہوں گے ویسے بھی میرے پاس سب لوگ آتے ہیں جب بچی کو آتے ہو کہتے ہیں auntie میری ایک friend ہے وہ یہ پوچھ رہی تھی اچھا آپ کی friend پوچھ رہی تھی اچھا پوچھیں تو آپ مجھے بھی امید ہے آپ میں سے کوئی نہیں کرتا ہوگا آپ کی friend کرتے ہوگی بس ایسا لگتے ہیں آپ لوگ سجدہ کرتے ہیں وہ جس کو آتے ہیں touch stone والی بات بس یوں کر کے وہ اوپر اوٹ جاتے ہیں سجدہ سکون کے ساتھ ہیں میں encourage نہیں کرتے کہ آپ سنتیں نہ پڑھیں کبھی بھی encourage نہیں کرتے لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسی یہاں بچی بیٹھے جو بالکل نماز نہیں پڑھتے بالکل نماز نہیں پڑھتے please کم سے کم فرائض سے شروع تو کیجئے بسم اللہ کیجئے اللہ برکت دے گا وقت میں اللہ سنت کے لئے بھی دل کھول دے گا اپنے اس frontal lobe کو اللہ کے سامنے زمین پر جھکائیے اللہ میری thinking آپ کے سامنے submissive ہے میں نہیں سوچوں گی مگر وہ جو شریعت کے دائرے میں ہوگا جھکائیے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے وہ اپنے آپ کو friends کے سامنے بھی جھکاتا ہے جہاں friends لے جانا چاہتے ہیں جس direction پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں ماشرف مولڈ کرنا چاہتا ہے ہو جاتے ہیں جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے جو اللہ کی حقیقت سمجھ جاتا ہے وہ اپنے جیسے کمزور انسانوں کے سامنے نہیں جھکتا ہاں اخلاق اس کا نرم ہوتا ہے بدتمیزی کی بات نہیں ہو رہی ہے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں مخلوق کی طاعت نہیں کر سکتے we should maintain our balance ایک صفت نماز کی انبیاء کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کی بہت زیادہ آتی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے بہت بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کانہ نجار he was a carpenter حضرت زکریہ نے ہی حضرت مریم علیہ السلام کی محراب بلٹ کی تھی حضرت زکریہ کے لئے آتا ہے کہ اپنے دن بھر کے کاموں سے جیسے ہی فارغ ہوتے تھے فوراں اپنی نماز کے لئے کھڑے ہو جائے کرتے تھے حضرت زکریہ نے اپنے مسجد کے اندر اپنا ایک کونہ ریزرو رکھا ہوا تھا زیادہ تر وقت وہیں گزارہ کرتے تھے جب آپ نے اپنے لئے اولاد کی دعا کی تھی تو روایات میں آتا ہے کہ اپنے اسی مسجد کے پورشن میں قیام اللیل کر کے اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اسوسییشن تھی مسجد کے ساتھ اتنی اسوسییشن تھی کہ آپ کو زندگی میں تو ان کی نماز کے ساتھ جھکاؤ نظر آتا ہی آتا ہے لیکن جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا جب آپ کا وصال ہو رہا تھا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ آپ کو شدید بخار تھا اور یاد رکھیں انبیاء کو بخار جب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ رسولوں اور انبیاء کا بخار عام انسانوں کی طرح کا بخار نہیں ہوتا بہت ہائی ٹیمپریچر آتا تھا ہائی فیور ایک مرتبہ آپ کو بخار تھا عبداللہ ابن مسعود آپ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ کی تھائی ان سے ٹچ کر رہی تھی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے گرم کوئلہ میری ٹانگ کے ساتھ رکھ دیا انبیاء کی اوپر مشکلات بہت ہوتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب تھے اللہ چاہتا تو ان کو آنچ بھی نہ آتی ان کو بھی بخار ہوتا تھا اور بخار بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہائی ٹیمپریچر ہوتا تھا تو اگر زندگی میں آپ کو اور مجھے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے اس دین پر چلتے ہوئے مت گھور آیا کریں مت رویا کریں مت بیک آف کرنے کا سوچا کریں میرے دین میں کبھی بیک لیش نہ آئے میری آزمائشوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن آخری عیام آپ کو بہت سویر ٹیمپریچر تھا آپ لیٹے ہوئے تھے سو گئے آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی حضرت عائشہ نے کہا نہیں وہ آپ کو انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کہتی ہیں حمد کر کے بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے تو بخار کی سختی کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے فینٹ ہو گئے بے ہوش ہو گئے حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو آپ نے پہلا سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی حضرت عائشہ نے کہا نہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور پھر فینٹ ہو گئے تیسری مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ نے وہی سوال کیا پہلی دفعہ آنکھ کھلتے ساتھ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی حضرت عائشہ نے کہا نہیں وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں پھر بے ہوش ہو گئے چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو اندر بلایا اور ان کے کندوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے لٹرلی ڈریک کرتے ہوئے اس لئے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی ڈریک کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں صحابہ باہر لے کر گئے یہ نماز کی اہمیت تھی آپ کے آخری الفاظ کیا تھے آپ کی آخری وسیعت دو الفاظ آپ نے کہے تھے نماز اور عورتیں کتنا بڑا سبق ہے اللہ ہمارے امت کے مردوں کو عورتوں کا احساس کرنا اور ان کا خیال کرنا سکھا دے آپ نے کہا تھا نماز کی فکر کرنا اور امت کے مردوں کو کیا سمجھایا تھا اس امت کی عورتوں پر ظلم نہ کرنا اللہ ہمارے یہاں تو سب کیونکہ عورتیں بیٹھی ہیں تو میں زیادہ اس پر بات نہیں کرتی ہوں میں انکریج نہیں کرتی اس طرح کی بات کو بنا ہوتا کیا ہے کہ پھر ہم عورتیں بدزن ہو کے جاتے ہیں دیکھیں اللہ ہمیں اگر آزمار رہے کسی بھی انگل سے چاہے والد ہیں چاہے بھائی ہیں چاہے شہر ہیں چاہے بیٹا ہیں یاد رکھیں وہ ہمارے ہی اپنے ہیں ہم ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے اگر ان میں دین کی کمی ہے تو آپ کی دعائیں اور اگر وہ آپ سے عمر اور رتبے اور رشتے میں چھوٹے ہیں تو آپ کی تربیت ان کو اچھا مسلمان بنائے گی جہاں تک شہر کا معاملہ ہے آپ شہر کی تربیت نہیں کر سکتے اور میرا آپ کو مشورہ ہے کبھی شہر کی تربیت کی کوشش بھی مت کیجئے گا بہت برا بیک لیش آئے گا سوائے جھگڑے اور پریشانی کے کچھ بھی نہیں ہوگا شہر کے لئے دعا کی جاتی ہے اور بہت انڈائریکٹ انداز میں شہر کے ساتھ معاملہ اچھا رکھا جاتا ہے زیادہ بھی ہمارا وہ کورس نہیں ہو رہا کہ ہم شہر سے کیسے ڈیل کریں میں زیادہ ڈیٹیل میں اس وقت جان نہیں سکتی لیکن جو میرے سامنے باتیں اور انداز مجھے پتا چلتے ہیں زیادہ تر بیویاں پریشان ہوتی ہیں کہ شہر دین سے دور بھاگتا ہے ایسے میں ایک چیز یاد رکھئے آپ کا دین پر آنا آپ کا خود مثال بننا اپنی اولاد کے لئے اور آپ کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اولاد اور شہر کی ہدایت کے لئے بس یہ اہم چیز ہے آپ اولاد کی تربیت کر سکتی ہیں آپ شہر کی تربیت نہیں کر سکتی ہیں جس دن بیوی شہر کی تربیت کرنے کھڑی ہو جاتی ہے اس دن سوائے جھگڑے اور فرسٹریشن کے کچھ ہاتھ میں نہیں آتا